پولیس ان لوگوں تک کیسے پہنچی اور وہاں کی جو انشورس تھی وہ کیا کہہ رہی تھی جی ہاں السلام علیکم ناظرین آپ سب کے علم میں ہے کہ کل جرمی میں تین لوگ کی گرفتاری کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی لیکن رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ دو اور فیملی کے لوگ گرفتار کیے گئے پانچ لوگ گرفتار کیے گئے آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا یہاں حالات یہ ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جب انہوں نے کر لیا اور پھر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پولیس ان تک پہنچی بے شمار لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں جب نائن وزرس ٹی وی کی ٹیم نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک بقیادہ طور پر پلیننگ تھی اور انشورس فیزی شرم اس کے اوپر جناب انہوں نے کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ یورو کا خرچہ ڈالنے کا پروگرام بنا لیا اور انشورس نے وہ منظوری بھی دے دی یہ خوشی منا رہے تھے لوگ کہ ہمیں ساڑھے آٹھ لاکھ یورو جو ہے وہ ملنے والا ہے اور پھر ایک دم وہ جیسے کہتے ہیں کہ پروگرام بڑھ گیا ہوا یہ کہ پولیس ان کے پیچھے تین ماہ سے لگی ہوئی تھی اور پولیس نے ان کی جو کال ریکارڈنگ تھی وہ بھی کی اس کے بعد جناب رات کو ایک جو شخصیت پکڑی گئی وہ سسر صاحب ہے اب پانچ لوگ ہیں دمات بیٹی دو بیٹے اور سسر صاحب ایک ہی فیملی کے پانچ لوگ جو ہے ان کو جناب پوچھ کچھ کے لیے پولیس نے حراست میں لیا تھا یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی جب یہ آگ لگی تھی تو مکمل پلیننگ تھی اور اس وقت جب نائن بزرز ٹی وی نے اس وقت ایک پروگرام کیا تو بتایا گیا کہ وہاں پہ رات کو کچھ لڑکی آئے ہیں انہوں نے بیر شیئر پیئی آیا ہے وہاں پہ کوئی دھوم دھڑکہ کرتے رہے ہیں اور بوتلیں مغیرہ وہاں سے بیر کی ملی پھر انہوں نے لوٹ مارک کی پیسے پوسے جو کوئی زیور شیور تھے وہ بھی چھرائے گے ایک کہانی بنائے گی اور باہر پھر دیوار پہ لکھا گیا کہ آوس لنڈر راؤس اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب عیساق کی طلاب پورے جرمی میں ملے تو اسی علاقے کے لوگوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا اور بہت دکھا اظہار کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ کیوں اور کیسے ہو گیا اب آپ سب کے علم میں کہ جب بھی کوئی واقعہ جرمی میں یا جورم میں اس طرح کا پیش آتا ہے تو لوگ کی ہمدردی بہت ہوتی ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں یہاں جرمی میں جو برگا ماسٹر ہوتا ہے جسے میر کہتے ہیں وہ بھی بکیدہ طور پر اس پر حیران تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ کون سے لوگ آگئے ہیں جنہوں نے یہ کاروائی ڈال لیے لیکن پلیس شک میں مقتلع تھی کیونکہ آئے دن یہاں پہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کوئی کار ایکسیڈنٹ کرتا ہے دو نمبر طریقے سے کوئی گاڑی پر لکیرن ڈال لیتا ہے کوئی ٹیوی توڑ رہتا ہے مارا کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ انشورت سے پیسے مل جائیں فضی شرم سے اب ہوا یہ کہ یہ جناب بے فکر ہو گئے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے اب پکڑے نہیں جانا اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تین ماہ سے پولیس ان کا بھی پیچھا کر رہی ہے اور انہیں بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہیں جہاں تک پتا چلا کہ سوسر صاحب پکڑے گئے ہیں ان کے کوئی فنگر پرنٹ آئے ہیں اور سوسر صاحب کے یہ بھی بیان ہے کہ جناب یہ گھر سے باہر نہیں نکلے پھر پولیس نے ان پر یا نہ یہ بھی سوالات اٹھائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ ایک سوچی سمجھی سکیم تھی کہ پوری فیملی کو سوسرال کے گھر منتقل کر دیا گیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے وہ لڑکی کے نام ہے اور جو دماد ہے وہ ریننگم کا کام کرتا ہے اور جناب یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس میں جو اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو جو مکمل ماسٹر مائنڈ جو ہے پروگرام کا وہ دماد ہے اس نے اپنے دو بردن لا اور سوسر کو بھی پلیس ٹیشن کا چکر لگوا دیا ہے اب پلیس آرام سے نہیں بیٹھے گی ان کے بیانات کیا ہوئے اور اس کے بعد پلیس نے اپنے جو ثبوت تھے وہ ان کو پیش کیے اور جب پیش کیے تو اس کے کچھ گھنڈے بعد پھر دوسری دفعہ پلیس کا چھاپا اور سوسر صاحب اور وہ جو لڑکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسے بھی گرفتار کیا گیا مگر یہاں چھوڑ دے گئے کیونکہ یہ بیٹھوک کا دھوکے بازی کا کیس ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں سزا تو ہوگی اگر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوا اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں بڑی ہی افسوس تھا ان کے علاقے کے لوگ ٹی وی پہ آکے اور مختلف جگہ پہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے محلے میں رہتے ہیں اور اس طرح کا کام ڈال سکتے ہیں یہ جو انہوں نے کام کیا اس سے پاکستانی جو برادری ہے وہاں پہ جرمی میں رہتی ان کا سر شرم سے جھگ گیا اگر فرض کرے کہ کسی نے یہ کام کیا تھا تو پھر پولیس کے پاس ظاہر ہے تین ماہ تک کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت آ جانا تھا جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بندہ ان کے قابو میں آ جاتا مگر پولیس نے مکمل طور پر جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو ڈونڈنے کے ساتھ ساتھ اس فیملی کے اوپر بھی ان کو شک تھا کہ یہ جناب انشورس کے لیے فوزیشنم کے لیے خود ہی کام ڈال سکتے اب لوگوں کے سوال ہیں بے شمار جرمیل میڈیا بھی اس وقت بے شمار خبریں دے رہا ہے کیونکہ جب یہ آگ لگی تھی اس وقت بھی جرمیل میڈیا جو تھا وہ افسوس کا ظاہر کار رہا تھا اور ایسے لوگ جنہوں نے بھی یہ کام کیا تھا بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو جو عام پبلک ہے وہ پسند نکلتی ٹھیک ہے جرمیلی میں واقعات کا دکہ ہوتے رہتے ہیں شاید اس سے زیادہ بھی ہوتے ہوں ایک ختون تھی مجھے یاد ہے پرانی بات ہے ترکی سے تعلق تھا تو وہ بچاری کے گھر کو بھی آگ لگا دی تھی ساتھ کچھ بچے بھی تھے وہ بھی جان سے چلے گئے تھے اب یہ دیکھ لیں خود کہ خود یہ پورا منصوبہ بنایا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ پریشن کامیاب رہا اور ہم ان لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگی مگر سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دھوکہ ان لوگوں کو نہیں دیا آپ نے جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں ان سب کو دھوکہ دیا اگر تو یہ سب کچھ ثابت ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ کاروائی ڈالی گئی ہے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جیسے جیسے یہ کیس بڑھے گا آگے آپ کے سامنے جو بھی حقیقت ہے وہ ہم بھی بیان کرتے رہیں گے جو افسوس کی بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ پوری فیملی جو ہمیشہ کے لیے کریمنل اور ان کے پاس اگر نیشنلٹی نہیں ہے فرض کرے کسی کے پاس ہو سکتا اسے واپس اس کے ملک بھی بجوا دیا جائے اور یہ لیبنٹ کرتا ہے کہ عدالت کتنا جرمانہ کرتی ہے کتنی سزا دیتی ہے اور کونسی کاروائی جو کی جائے گی اس میں فیصلے میں کیا لکھا جائے گا مکان کے پیسے اگر ان لوگوں نے خود کاروائی کی تو تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ نہیں ملیں گے اور جو بھی ان لوگوں نے یہ کام ڈالا ہے ہمیشہ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے پروگرام کرنے کا کہ بچنا چاہیے نظرین یہ مقصد رپورٹ ہے جیسے جیسے ہمارے سامنے آپ ڈیٹ آتی رہیں گی ہم بھی آپ کو بتاتے رہے گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چھوڑے رہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم نادی پروگرام میں قصور وار کون تعلیم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی قانون کی ڈگری لے لے اور اس کے بعد وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر کسی جرم میں ایسا کام ڈال دے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بڑے ماں باپ اس حمید سے اپنے بچے کو تعلیم دلواتے ہیں کہ یہ کل کو ان کا سہارا بنے گا مگر کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ کا خیار رکھنے کی بجائے وہ ماں باپ کے لئے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں آج آپ کو قصور وار کون میں بتائیں گے کہ اقیلہ بیٹا تھا وہ ماں باپ مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑی میند سے اس کی پرورش کی اور کوشش کی کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور پھر ایک وکیل جی ہاں وکیل بننے کے لئے وہ بیٹا تیار ہوا اور وقالت کا کورس شروع کیا ایک دن پتہ چلا کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں جب ماں باپ نے اسے سمجھایا تو اس نے یہ بات ماننے کے لئے ماں باپ کے ساتھ بنرازگی کا زار کیا اور پھر ایک دن اس نے والد کو کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے اور والد نے کہا کہ دیکھو میری جو پینچن آتی ہے اس سے گھر کا سلسلہ چلتا ہے آپ کی ماں وہ بھی ملازمت کرتی ہے تو اب آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ رکم بھی کافی بڑی تھی اور دوسرا انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں جتنے آپ مانگ رہے ہیں اور دوسرا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنے ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا خیر اسے وجہ سے جناب بیٹا صاحب نراز ہو گئی اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جنری کی دکان اس پر چوری کی اب یہ تین لوگ تھے انہوں نے جب چوری کی وادہ ڈالی تو سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا اور پھر وہاں سے پولیس نے ان کا پیچھا کیا پھر اس سنیارے کی دکان پہ پہنچ گی پولیس جہاں پہ سونا وغیرہ گولڈ شل بیچا گیا تھا اور وہاں پہ ان تینوں کی تصویریں سامنے آئی تینوں کو گرفتار کیا گیا پولیس کے پاس جب ماں باپ گئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بیٹے کو ایک موقع دے تو ہم کوشی کرے گے کس کی صلاح ہو جائے پولیس کا کہنا تھا کہ آئی ف آئی آر کٹی جا چکی ہے اور اب اس کی زمانہ تعاوض دالت سے لے سکتی ہے خیر ساتھ ہی پولیس افیسر نے کہا جیسے ہی وہ جو اس کے والد تھے اٹھے تو اس نے کہا کہ اپنے بچے کا خیال رکھے اس نے قانون کی ڈگری تو پڑھی ہوئی ہے مگر جو کام یہ کار رہا ہے یہ غیر قانون نہیں ہے یہ جرائم پیش آفراد کے ساتھ مل کر اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن نقصان اٹھائے گا اس کے بعد جناب اس کی زمانت ہوئی پھر یہ تینوں دو سے کٹھے ہوئے ہونے کے بعد رات کو شراب کہیں پی اور گھر آ رہے تھے اور وہاں انہیں کوئی کیلی لڑکی نظر آئی اور ان تینوں نے اس لڑکی کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو وہ لڑکی کہنے لگی میں کسی صورت بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی پھر ان تینوں میں سے ایک نے اس کا اسی جو میں بتا رہا ہوں وکیل تھا اس نے اس کا بازو پکڑ لیا وہ لڑکی بڑی مشکل سے بازو چھڑا پائی اور قریب ہی اس کا گھر تھا گھر تک باگی گئی اور پھر اس نے جا کے گھر میں اپنے بھائی کو بتایا کہ اس طرح تین لڑکے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ بتمیزی کی اور میرے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی بھائی آپ پیسے باہر ہو گیا شریف آدمی تھا اور پھر اس نے ایک چھڑا اٹھایا اور وہ اس طرف چال پڑا جو دوسرے دو لڑکے تھے وہ بیٹھ کے نکل گئے اور یہ وہیں پہ تھا اور پھر اس کے بھائی نے لڑکی کے لیے آگے اس کے پیٹ میں چھڑا ڈال دیا خیار ہسپیلپ ہمچایا گیا اور پھر یہ دوبارہ ایک دفعہ بچ گیا مگر وہ جو شریف آدمی تھا وہ جیل میں چلا گیا کبھی کبھی شریف جو بہت سے آپ نے دیکھی ہیں وہ کسی جرم میں مقتلاب نہیں ہوتے مگر مجبور ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اپنے غصے پر یقابل نہیں ظاہرہ بائی تھا لڑکی کا پھر اس کی بھی زمانت ہو گی اور ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ ایک دن بڑے ماں باپ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے لڑکے کو کسی نے قتل کر دیا باپ نے پہلے اس سے قتل ہونے سے پہلے بڑی کوچھیں کی کہ کسی طرح یہ ہمارا بیٹا جو ہے صدر جائے سیدھے راستے پہ آ جائے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے بارہ دفعہ ماں نے اپنا دبٹہ بھی اس کے ماں میں بھینکا کہ دیکھو آپ ہمارے ایک ہی بیٹے ہو ہمارے بڑاپے کا سہارہ ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان لوگوں میں بیٹھے جو جرائم پیشہ افراد ہے اب آپ بھی ایک مجرم بن چکے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا جو قانون کی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی وہ بھی اس پر کسی قسم کا اثر نہ کر سکے اور پھر جب ماں باپ کو اس کے قتل کی اطلاع ملی پولیس نے آ کر دی تو اس ماں باپ پہ کیا گزری اس کا میرا خیال ہے بتانا یہاں میرے لئے تو مشکل ہے مگر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ جوان بیٹے کی علاش گھر میں آئی اور پھر ماں نے رو رو کے برا حال کیا باپ علیدہ پریشان تھا ناظرین کبھی کبھی آپ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایسے مل جاتے ہیں کہ آپ کو ایسی زندگی کے طرف لے جاتے ہیں جہاں سے آپ واپس نہیں آسکتے ہیں ایسے نشے پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ واپس آنا چاہو تب بھی واپس نہیں آسکتے ہیں کس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لئے رات دل محنت کرتے ہیں اور کس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایک بڑا آدمی بنے اور ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے مگر جب بچے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اپنی زندگی تو تباہ برباد کر لیتے ہیں جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا لیکن کئی سوالات اپنے ماں باپ کے لئے میں چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شاید کسی ایسی کمائی کے ساتھ اس کی پرورش کی کئی جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ کون سی کمی پیش آگئی مگر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہوتا آپ سب کے علم میں کہ اچھے دوست اگر ملیں گے تو آپ کی زندگی سمر سکتی ہے اگر زندگی میں ایسے لوگ آپ کو مل گئے اور آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بھٹک گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے اپنی زندگی تو برباد کی لیکن اپنے والدین کے لیے اپنے خاندان کے لیے جو بدنامی کا باعث بنے اور جس سرام کو تکلیف پہنچی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تکلیف تھی مرلا ہوتا ہے یہ بات اس لیے آپ کو بتائی بلکہ سچا واقعہ ہے اور جس نے اس کو لڑکے کو قتل کیا وہ آج تک ان کو بتے نہیں چلا کس نے قتل کیا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں کہ کوئی نہ کچھ سبق حاصل کیا جائے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہیں تو فوری طور پر اپنے بچوں پر دیان دیں انہوں نے ٹائم دیں اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں ورنہ جس طرح میں نے بھی یہ واقعہ پیش کیا خدا رنخواستہ اس طرح کا واقعہ پیش آئے جائے اس کے بعد جو ماں ماں ہوتے ہیں ان کو بھی جینے کی کوئی حسرت نہیں ہوتی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جولئے نے ہمارے ساتھ تھا کہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے ہیں مجھے چینل کو سبسکرائیں مجھے چینل کو سبسکرائیں جب کو سبسکرائیں اگر سبتھ صری curtا کے لئے رایے جب قادر سانتھ سوید مجھے رایے ہے مجھے چینل کو سبسکرائیں جب صلال جب دوست zachو czym موسیقی